دوستو جو آپ کے پٹھے کمزور ہو چکے ہیں ہست میتھن کی وجہ سے بہت زیادہ ماسٹر بیشن کرنے کی وجہ سے پٹھوں کے اندر جو کمزوری آگئی ہے اور اوپر جو نسے بہت زیادہ نیلی نیلی دکھنے لگ گئی ہیں جس کی وجہ سے آپ کو خود بھی محسوس ہونے لگا ہے کہ ایریکشن میں بہت زیادہ کمی ہے اندر سے تو آپ کو لگتا ہے کہ میرے اندر کافی طاقت ہے لیکن اوپر کی جو نسے ہیں وہ اتنی زیادہ کمزور ہو گئی ہیں کہ ایریکشن اگر آتا بھی ہے ہلکا پھلکا تو وہ جیسے آتا ہے فارن ڈاؤن ہو جاتا ہے یہ ایکچلی ہوتا ہے کیا ہے نسوں کی کمزوری ہو جاتی ہے بہت زیادہ ماسٹر بیشن کرنے کی وجہ سے اتنا زیادہ سینسٹیو نسے ہوتی ہیں اور پھر اتنا زیادہ ہارٹ کی ہارڈ ہڈی کی اس سے جب رگل لگتی ہے اس کے اوپر تو بہت زیادہ ویک ہو جاتی ہیں جس کے بعد پھر وہ اپنا کام پروپر نہیں کرتی ہیں اور ان کا کام ہے آپ کو اچھا ایریکشن اچھا تناؤ پروائیٹ کرانا اور جب وہ کمزور ہوتی ہیں تو پھر ڈھیلے پن کے شکار ایریکٹائل ڈسفنکشن کی بیماری آپ کو ہلکہ ہلکے لگنے لگتی ہے اور پھر ایک ٹائم وہ آتا ہے کہ آپ ہوتے تو جوان ہیں لیکن آپ کا ایریکشن بوڑو جیسا ہو جاتا ہے یعنی کہ یا تو آتا ہی نہیں ہے یا اگر آتا ہے تو دو یا تین سیکنڈ کے لیے جس میں کوئی کام نہیں ہو سکتا اس نصوں کی گمزوری کو دور کرنے کے لیے آئیے میں آپ کو وہ تیل بتا دوں کہ جس تیل کی پانچ بوندے آپ کے اندر کرنٹ پیدا کر دیں گی کون سا تیلے بین وقت ضائع کیے سکرین کے اوپر دیکھیں بیر بہوٹی یہ لینا ہے آپ نے پانچ گرام اور جو دوسری چیز ہے وہ ہے مال کنگنی پانچ گرام تیسری چیز ہے فلفل دراز پانچ گرام چوتھی چیز ہے سونٹ پانچ گرام پانچوی چیز ہے خشک چمڑا پانچ گرام اور آخری چیز ہے آپ کا روگنے کنجد یہ آپ نے سو ایمل لینا ہے روگنے کنجد مطلب سیسم آئل تیلوں کا تیل یہ آپ نے سو ایمل لینا ہے اور لینے کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ اوپر کی ساری دواؤں کو موٹا موٹا کوٹنے کے بعد اس کے اندر پکانا ہے کب تک جب تک یہ اچھے طریقے سے جل نہ جائیں ساری چیزیں جب جل جائیں تو پھر اس کے بعد آپ نے تیل کو چھان لینا ہے ایک شیشی کے اندر محفوظ کر لینا ہے اس کی چار سے پانچ بندے آپ نے لگانی ہے آگے کا حصہ چھوڑ کے اور نیچے والی نس کو چھوڑ کے اوپر لگانی ہے تین سے چار منٹ تک مساج کرنی ہے تھوڑے دنوں میں جو نیلی نیلی نسے ہیں آپ کی یہ بالکل نورمل ایوریج میں آنا شروع ہو جائیں گی اور پھر ان کے اندر طاقت پیدا ہوگی تو دو سیکنڈ والا نہیں بلکہ بیس بیس منٹ دو دو گھنٹے والا ایریکشن آپ کو ملنے لگے گا مجھے امید ہیں اس کا آپ کو اچھا لگا ہے آپ اسے ضرور کریں گے ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج کے لیے اتنا ہی چلیے اللہ حافظ